طلبہ کو پروموشن ملے گی یا نہیں حکومتی فیصلوں سے کنفیوجن پیدا ہو گئی ہے پہلے رفاقی حکومت نے اگلی کلاسز میں ترقی دینے کا اعلان کیا اب بورٹ کمیٹی چیرمنز کی بیٹھک میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں دسویں جماعت کے پرچوں کی مارکنگ ہوگی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے عالی تعلیم راجہ یاسر نے کہا کہ دو پرچوں میں سپلیمنٹری سٹوڈنٹس کو گریس مارکس دے کر پاس کرنے کی تجویز زیر غور ہے اسی پر بات کریں گے دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے دعا اس حوالے سے بتائیے گا کمپوزٹ امتحانات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں دوہزار آٹھ دوہزار نو تک کمپوزٹ امتحانات ہوتے رہے ہیں کیا یہ تجویز بھی زیر غور ہے جی بالکل پنجاب بورٹ کمیٹی چیرمنز کا جز لات ہوا جس کے ساتھ وزیر بلائے آلہ تعیم راجہ یاسر ہماری نے کیا اور اس نے پیسہ ہوا کہ دستنگ انتحانات کے پیپروں کی مارکنگ ہوگی جس کے لئے سمری بھی وزیوا دی گئی ہے دو پرچوں میں سپلیمنٹری شرنٹ کو گریس مارکس دے کر پاس کرنے کی آپشن پر بھی غور کیا جارہا ہے جن کو گریس مارکس قبول ہوں گے ان کو پاس کیا جائے گا باقی اگلے سال کا انتظار کریں گے اس کے علاوہ یہ تجویز بھی آئے کہ نوی اور گیارمی کے بچوں کو اس سال پاس کر دیا جائے اور اگلے سال دستنگ انتحانات کمپوزٹ لینے کی تجویز بھی آت پیش کی گئی ہے جو پیسہ ہوگا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا جی چیک ہے مزید کلیئر آنے والے دنوں میں ہوگا دعا آپ ہمیں آگا کر رہی تھی آپ کا شکریہ